مجموعی تعداد اکیاسی ہو گئی دمران خان کے ایک اشارے کے اوپر انہوں نے استیفے پیش کیے ہیں یہ جو سپیکر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کرسیاں نیچے کی گئی ہیں یہ بڑے نہیں ہوئے کرسیاں چھوٹی کر دی گئی ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان ایک بہت بڑے سیاسی اور معاشی بہران کا شکار ہے کے پی ہاؤس اجلاس کی گرمی پی ٹائی ارکان استیفوں کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی پہنچے سپیکر چیمبر چھوڑ کر بھاگ گئے فواد چودری کہتے ہیں یہ ایک مجبور اور لاچار پارلمنٹ ہے سپیکر کی کوئی حیثیت نہیں شاہ محمود قریشی نے کہا کیسز تک یہ اسمبلی کو طول دیں گے ذاتی مفاد ملکی مفاد سے زیادہ عزیز ہے استیفے منظور کیے جائیں الیکشن کروائے جائیں اسد کیسر نے کہا سپیکر نے قانون کی خلاف ورزی کی جمہوریت کے نام پر مزاک ہو رہا ہے نگران وزیرعالہ پنجاب پر ڈیڈ لوگ چھہر اکنی پارلمانی کمیٹی کی پہلی بیٹھک آج آخری روز ہوگی ارکان اسمبلی پہنچنے لگے اتفاق رائے کے لیے رات دس وجہ تک کا وقت ہے فیصلہ نہ ہوا تو الیکشن کمیشن اٹھالیس گھنٹے میں نگران وزیرعالہ نوٹیفائے کر دے گا پی ٹی آئی نے احمد نواز سکھیرہ اور نوید چیما کے نام فائنل کر لیے پرویزلا ہی کہتے ہیں اپوزیشن کا رویہ غیر سنجیدہ ہے نگران وزیرعالہ پر سیاست شرمناک ہے نگران وزیرعالہ خیبر پختنخواہ کی تقرری پر اتفاق رائے نہ ہو سکا وزیرعالہ کا اپوزیشن لیڈر سے رابطہ نہ کرنے کا فیصلہ محمود خان نے نگران وزیرعالہ کے لیے دو ناموں پر مشاورت مکمل کر لی امران خان کی منظوری کے بعد نام گورنر کو بھیجوائے جائیں گے روس اور پاکستان میں مذاکرات، توانائی، زراد، تجارت، سرمایہ کاری سمیہ دیگر شعبوں میں تابون پر اتفاق آیاز صادق کہتے ہیں گیس پاپلان منصوبے پر بھی غور کیا گیا روس پن بجلی میں تابون بڑھانے متبادل توانائی میں معابنت کرے گا پاکستان کو گیس کی دریافت اور پیداوار میں معابنت دے گا ریلوے انجینئرنگ میں تابون پر اتفاق روسی وزیرت اوانائی نے کہا برامدی سنت لگانے میں تابون کریں گے مسائل کے حل کے لیے دنیا کو باہمی تابون سے چلنا ہوگا بلاول بھٹو کا ریواؤس میں ورلڈ ایکنومک خورم سے خطاب کہا دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں سمیت مختلف چیلنجز کا سامنا ہے تیسری دنیا کی مرشدیں دباؤ کا شکار ہیں امید ہے نیو ورلڈ آرڈر تشکیل دیتے ہوئے ترقی پذیر و مالک کو سامنے رکھا جائے گا سینئر قیادت کے سیاسی فیصلوں پر نواز شریف کا آدم اتمنان اسحاق دار کی معاشی پولیسیوں کے حوالے سے بھی غیر مطمئن نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی کہا میری بات مانی جاتی اور عمران خان کی حکومت مدت پوری کرتی تو حالات مختلف ہوتے جارہانہ انداز اپنانے کا وقت ہے ماریم نواز کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ہدایہ ملک دیوالیا ہو چکا ہے صرف اعلان باقی ہے شیخ رشید کہتے ہیں جلد الیکشن استحقام لا سکتے ہیں انقریب حکومت کے خلاف زناٹے دار احتجاج ہوگا کہ سناٹا پڑ جائے گا امداد سے صرف کابینہ میں معاملے خصوصی بڑھائے جا رہی ہیں اللہ کے بعد سپریم کورٹ ہی ملک کو بچا سکتی ہے کراچی کا میئر کون معاملات جون کے دوں ملاقاتوں رابطوں اور مشاورت کے بعد کوئی پیش رفت نہ ہو سکی سعید غنی اور حافظ نعیم کی ملاقات بے نتیجہ نکلی بیوز پارٹی کی دو میئرز کی تجویز مسترد سخت بیانات نہ دینے پر اتفاق حافظ نعیم کا پی ٹی آئی کے ساتھ باتچیت کا اشارہ کہتے ہیں تمام جماعتوں کو لے کر چلیں گے میئر جماعت اسلامی کا ہی ہوگا کراچی جیسے انتخابات کروا کر سمجھتے ہیں کہ عوام خاموش رہیں گے شام بودھ خوریشی کہتے ہیں الیکشن کا ان کے حلیفوں نے بائیکارٹ کیا علی زیدی کہتے ہیں کراچی میں بلدیاتی حکومت کے لیے حافظ نعیم سے رابطہ ہے ملاقات کے بعد حتمی شکل دی جائے گی پیپلز پارٹی بنظیر بھٹو کے ساتھ ہی دفن ہو چکی زرداری مافیا سے کوئی بات نہیں ہوگی سبی میں دہشت گردی مجھ کے قریب ریلوے ٹریک پر ریموٹ کنٹرول بم دھماکا جعفر ایکسپریس زد میں آگئی انجن سمیت آٹھ بوگیاں پٹری سے اتر گئیں بارہ افراد زخمی انجن کھائی میں جاگلہ سات بوگیوں کو نکال لیا گیا کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں خوشیاں اجڑ گئیں شادی کے گھر میں ڈکے تھی ڈاکو جہیز زیورات اور نقضی لے اڑے ساڑھے چاد لاکھ نقضی زیورات اور جہیز کا سامان لوٹ لیا گیا ماں پر صدمہ تاری پولیس نے تحریری درخواست وصول کر کے چوبتادلی مقدمہ درد نہیں کیا درخواست کے مطابق دس لاکھ کی واردات ہوئی پوسیبلیٹی ہم لوگ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ دشمنی ہے یا کوئی اور انسیڈنٹ ہے وہ تو انشاءاللہ انویسٹیگیشن کے بعد ہی ہے سون از پوسیبل خلیر ہو جائے گا لیکن اس وقت ہمارے لیے ہر پوسیبلیٹی ایکزسٹ کرتی ہے ہم اس کو ہر زاویے سے دیکھیں گے ہیدر آباد میں سندھ یونیورسٹی کی بس پر فائرنگ ڈرائیور جابہک قتل کے خلاف ملازمین کا یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف دھرنا اہل خانہ کی انصاف کی اپیل پولیس کا کہنا ہے تفتیش جاری ہے اینی شاہد کے مطابق ملزمان نے ڈرائیور کو نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے سردی نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں تھند ہی تھند بارش اور برفباری سے سردی مزید بڑھ گئی پشین کوئٹا زیارت کلاب دلہ اور کلات میں برفباری جاری مری خیبر پختون خان گلکت بلتستان اور کشمیر میں بھی کڑاکے کی سردی کراچی میں یخبستہ ہوائیں بوندہ باندی سے تھند مزید بڑھ گئی کل سے سردی کی نئی لہر آنے کا امکان ایک ہفتہ بر کر آ رہے گی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میچ میچ امریکہ میں کرایا جانے کا امکان میچز کے لیے فلوریڈا لوس انجلیس اور آکلینڈ شورٹ لسٹ امریکہ اور ویسٹ انڈیز جون دو ہزار چوبیس میں ایونٹ کے مشترکہ میزوان ہیں میچ کے لیے فلوریڈا فیورٹ پاکستان سپر لیگ کے آج ہوئے ایڈیشن کا شیڈیول تیار اعلان آج متوقع ہے افسطہی تقریب کی میزوانی ملتان کے سپورد پہلا میچ تینہ فروری کو ملتان سلطانز اور لاہور کلندرز کے درمیان ہوگا عالمی قصاد بازاری سے بڑی بڑی کمپنیاں بھی نہ بچ سکیں امریکی کمپنیوں مایکرو سوفٹ اور ایمیزون نے ہزاروں ملازمین فارغ کرنے کی تیاری کر لی ٹویٹر سنیپ چیٹ اور فیس بک سے بھی ہزاروں ملازمین کو فارغ کیا جا چکا ہے پنجاب کی ثقافت کو جاگر کرتی محبت کی کہانی فلم رنگ اشکے دا کی دنیا بھر میں دھوم موڈل اور ادکار علی عباس اور زاریہ خان بنے دنیا بول ہے میں مہمان دونوں نے فلم میں ڈیبیو پر خوشی کا اظہار کیا فلم کا گانا بھی گنگن آیا دلکش انداز مدھور آواز پاکستانی گلوکارہ آئیم آبیگ نے مہدی حسن کا گانا مجھے تم نظر سے گا کر مددہوں کے دل جیت لیے دلکش ساری میں گلوکارہ کا انداز سب کو بھا گیا نظموں کو پہچان دینے والے اردو کے مائناس شاعر اور عدیب جمیل الدین آلی کی 98 وی سالگیرا انہوں نے سونی دھڑتی اللہ رکھے قدم قدم آباد اور جیوے جیوے پاکستان جیسے ملی نغمے تخلیق کیے حلال امتیاز اور صدارتی ایوارڈ سمیت کئی ایوارڈ سے نوازا گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکرشنز کی پورا سال مسلسل جتوجہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے دوڑے ریٹنگ کے سب دی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے